بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی یہ وقت کس کی رہنت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں نواز شریف صاحب کا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تھا وہ عمران خان نے سچ کر کے دکھایا اور جیت ان کی ہوئی شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ بننے گئے اور مارے گئے اس ملک میں اب وہی جیتے گا جو سیولین بالا دستی کی اصل بات کرے گا بیتالیس اینکر، اٹھائیس ٹی وی چینل، تیرہ پولیٹیکل پارٹیز، دو جرنیل، مغرب اور یورپ سبھار گئے یہ ایک شخص جو ان کے راستے میں کھڑا رہا حق پر کھڑا رہا اور وہ جیت گیا اور اس نے پاکستان کے ریفرینڈم کو الیکشن میں نہیں کہہ رہا ہے ریفرینڈم کو یہ آواز تھی عمران خان کی چھبیس سالہ سیاست کی آواز تھی اور بتیس سالہ کے اقتدار شہباز شریف زرداری کا اور ان تمام لوگوں کا ختم ہوا اصل جمہوریت پاکستان میں واپس آئی اب ایک امید نظر آئی ایسا نہیں ہوا کل دھاندلی نہیں ہوئی نون لیگ نے کل بھی پورا زور لگایا ہزاروں جالی ووٹ ڈالے گئے لیکن ٹرن آوٹ اتنا زیادہ رہا کہ ان کی دھاندلی تحریک انصاف کی جیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی نیوٹرل نے بڑا زور لگایا پلین آخری مومن تک یہ تھا کہ سات سیٹیں پی ٹی آئی کو دینی ہیں لیکن عوام نے جب نکل کے اتنے بائی الیکشن میں پاکستان کے ترہتر پچھتر سال کا ریکارڈ توڑا ہسٹری بنا دی تو اتنی تعداد میں لوگوں کے نکلنے سے وہ جو کہتے تھے جی ایٹی ایم سے جیتا ہے اسٹیبلشمنٹ جتاتی ہے وہ کہاں گئے ایٹی ایم کی تو اپنی زمانتیں ضبط ہوگی جو بھی عمران خان کے خلاف کھڑا ہوا اس کا انجام آپ دیکھ لیں بتیس سال کا یہ گند ڈلا ہوا تھا جو عمران خان نے سالے تین سال میں صاف کرنے کی کوشش کی ختم نہیں ہو سکتا اتنی جلدی یہ گند آپ نے پولیس کی صورت میں دیکھا ابھی بیوروکریسی میں دیکھا یہ تمام حالات آپ نے دیکھ لیے سب لوگ ایک طرف تھے ایک طرف آپ اگر ان کا کمپیریزن کریں تو بتیس سال اور سالے تین سال آپ کو نظر آ جائیں گے بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو یہ بات پرڈکشن کر رہے تھے پیشنگوئی کر رہے تھے میری بھی ایک ٹویٹ تھی اس پر جس پر بڑے لوگوں نے مزاہ کھڑایا میرا بھی لیکن آج دیکھ سکتے ہیں آپ تین دن پہلے میرا بھی ان لوگوں میں نام ہے جن کی یہ بات سچ ہوئی بلکل word to word جتنے لوٹے تھے سارے ہار گئے علیم خان کو البتہ رکھا گیا کیونکہ ظاہر ہے باجوہ صاحب کی عزت بستی کا معاملہ تھا پورا چینل بھی تھا اور وہ واقعی مال بھی بڑا لگا پھر ظاہر کانسپیرسی بنانے والا بندہ بھی وہی تھا تو پھر ظاہر اس کی ماننی پہ پڑے تھی اب تحریک انصاف کی پانچ سنٹرل پنجاب میں پانچ شمالی پنجاب میں اور ساؤتھ میں عمران خان کی پارٹی کی ایک سیٹ لاہور میں وہا رہے ہیں اور تین ساؤتھ پنجاب میں اب ایک جو نارتھ کے بائی الیکشن چودہ ڈسٹرکٹس میں انوال تھی پورے صوبے میں اور مسلم نون کے آپ کو پتا جو راجہ سغیر احمد ایک جیتے ہیں راول پنڈی سے ایک ان کے ملک اسد علی کھوکر جنہوں نے جیتنا تھا لازمی سی بات تھی وہ سب کو پتا تھا فدا حسین ہے وہ جو بہاول نگر سے ایک سیٹ لے گئے ہیں اور ایک محمد سے اپنی رضا ہے انہوں نے مزفرگر سے وہ سیٹ لی ہے اب ایک آزاد امیدوار جو سید محمد رفی الدین بخاری ہے وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کی طرف آ جائیں گے اور کیونکہ وہ لو طرح سے جیتے ہیں اب یہ وزیراعظم ہاؤس کی اس وقت صفائی شروع ہو گئی یہ فون کھڑکنے شروع ہو گئے تمام نظریں اس الیکشن پر تھی اسٹیبلشمنٹ اگر اٹھارہ بیس سولہ بیس کا فرق ہوتا تو کرتے ہیں دس بیس کا فرق نہیں کر سکتے دیں جرنل الیکشن جو آ رہے ہیں دیکھیں یہ بھی یہ اس کی ایک ٹریلر تھا جو پی اے ملن ہے وہ پبلک سپورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بلکل ہریوں نے غلط گھوڑے پر چال لگائی تھی الیکشن کمیشن پولیٹیشن اسٹیبلشمنٹ سارے کا سارا ماحول چارج تھا لوگ باہر اس طرح نہیں نکلے تھے لوگ واقعی تحریکی آزادی کے لیے نکلے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو رسک لے سکتا اسٹیبلشمنٹ یہ کسی کے بعد بھی عمران خان نے خدا نہ خواستہ یہ بات کر دی تھی کہ آپ دیکھ لیں کہ سیاست کیا ہے عمران خان کی یہ بات سی دی دو تین دن کے پچھلے بیان دیں گے کہ ریڈ لائن کروس ہو سکتے ایسے رلنکا کا ذکر بار بار ہوا ترکی کا ذکر ہوا اچھا یہاں پر کچھ خواب ان کے البتہ پورے ہو گئے مسلم نینون کے دیکھیں لوگوں کو البتہ شک ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایمی کیسے اپنی ہار مان گی مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیسے کر دی کہ ہم اپنی ہار مانے اصل غصہ ان کو جرنل باجوا پہ وہ مان تو گئے اپنی شکاس لیکن وہ اس کی بڑی وجہ ہے پیچھے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی سچویشن ٹھیک ہونے والی نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ لینا نہیں چاہتے تھے انہیں پتا تھا کہ چیلنجز بہت بڑے ہیں جو عمران خان نے دوز اٹھارہ میں چیلنج لیا یہ اور کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا یہ اپنا پولٹیکل کیریئر آپ دو پر لگاتے ہیں سات دن آپ کو دفتر میں بیٹھنا پڑتا ہے پندرہ پندرہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے تین سال اور آٹھ منہ آپ بچوں سے دور رہتے ہیں قرمانیاں دینی پڑتی ہیں تب جا کے اپنی ساری پاپولیٹی رسک پر لگانی پڑتی ہے تب جا کے عمران خان نے نہ فیملی کو ملا نہ بچوں کو ملا گھنٹوں گھنٹوں کام کیا اس کو کیونکہ فکر نہیں تھی اس چیز کی کہ میری پاپولیٹی گر جائے گی ملک ٹھیک ہو جائے بس یہی فکر تھی اب ملک چلتے 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 انہوں نے ڈیسٹیبلائز کر دی اقدام انہوں نے اپنی گندی سیاست بیٹھ میں گسائی اور وہ جہاں کہتے ہیں بارودی تھی بارودی سنگے تو یہ لگا آکے جا رہے تھے عمران خان نے انہیں دیکھیں جنید صفدر نہیں ہے اس کا کوئی جو اس میں آئے نہ اس کا کوئی علی ڈار ہے نہ اس کا کوئی بلاول ہے جس کو اس نے پرائم منسٹر بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے عمران خان کو نہ اس کی خواہش تھی نہ اس کے پاس ایسے لوگ ہیں اسی لیے ہر گزرتا دن پاکستان کے لیے مشکل کرتے گئے یہ لوگ ان کے خواب کے آتے ستر سالہ شہباز شریف صاحب خواب ہے جی وزیراعظم بن جو میرے بائیو ڈیٹا میں وزیراعظم لکھا جائے پچپن سال کا بیٹا حمزہ شریف ایک دفعہ چیف منسٹر بن جائے بس عطا تارول ایک دفعہ جو ہے وہ ہوم منسٹر بن جائے رانہ منسٹر جو ہے وہ پنجاب کا ہوم منسٹر بن جائے اور بلاول فورم منسٹر بن کے اس پاکستان پر اپنا ہاتھ سیدھا کر لے اور لوگ پوچھتے ہیں ایکس وائی کا کیا بنا پریزنر وین جو لائے تھے انہوں نے جو رجیم چینج کرنے والے تھے جنہوں نے پوری سیچویشن کی اریسٹ کیے ٹورچر کیا میڈیا جنرلسٹ کو پکڑا سیاستدانوں کے ساتھ بہتر بہتر سال کے لوگوں کو ڈنڈے مارے ان کے ساتھ کیا ہوا کیا ان کا کام ختم ہو گیا کیا وہ اس کیلئے لائے تھے لیکن نہیں انہوں نے اپنا کام کر دیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے اس حکومت کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مشن ان کا کیا تھا پاکستان کو چینج سے دور کرنا فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑی خلیج ڈالنا نیب سے اپنے تمام کیسز دور کرنا اور یہی وجہ تھی کہ نواز شریف واپس بھی نہیں آ رہے تھے اس حاگڈار واپس بھی نہیں آ رہے تھے ان کا پلان ہی نہیں تھا ان کا پلان صرف اور صرف ملک کو ڈیمج کرنا تھا بکری کی طرح دودھ دے کے مینگنے کرنی تھی بیچ میں اب اس خالص دودھ کو صاف کیسے کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے یہ ملین ڈالرز کا سوال ہے وہ کیسے ٹھی ہوگا ہم نے کیا کھویا اس ساری ایکسرسائز میں اور کیا پایا یہ اب بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے وزیراعظم ہاؤس کی صفائیاں تو شروع ہیں لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں نیوٹرل کا کردار اس میں کیا آ رہا پاکستان مسلم نون پیپلز پارٹی ان کے اتحادی جو ہیں اب وہ سارے کیوں ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں نیوٹرل کے آپ یقین کریں گے کہ اچانک ایک آرمی چیف اتنا اچھا کیسے ہو گیا اور آئی ایسائی کے جو چیز تو کتنے ایسے بدل کیسے گئے اب ایک تھیوری جو پریزنٹ کی گی میرے سامنے جو کہ بڑے رینک کے افسر ہیں یہاں پہ آرمی کی انہوں نے کہا جو بہت سارے لوگوں نے ریجیکٹ کر دی لیکن انہوں نے کہا جی باجوا صاحب ایک بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں اور یہ کوئی ایسا جنرل پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں جو جنگوں میں لڑنے والی قربانی مختلف ہے سٹیک ہولڈر ہے بڑے سیریس قسم کی وہ ایک شو چلا رہے ہیں کہ بڑی دور کی یہ بات کوڑی لائے ہیں لیکن کہ کسی طرح آرمی کو دوبارہ بیریکس پہ بیجا جائے ان کا کوئی سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے تو ان کو دور کیا جائے آرمی جنرلز کو جتنا ہو سکے اس کو اب کم کر سکتے ہیں لیکن دور نہیں عمران خان نے یہی کیا اب وہ ایک ایسے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ان کے پاس ایک آزاد خودمختار پاکستان کی پولیسی ہے فرینڈی ریلیشنشپس ہیں کوئی غلامی نہیں ہے لیکن پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھیں تو ہمیشہ ہمارے اوپر امریکہ کا تسلط رہا اس میں کوئی ایسی دور آئے نہیں سب جانتے ہیں تو اس دفعہ انہوں نے جنرللوں نے یہ گیم کھیلی کہ ہم کسی طرح عمران خان کو یہ چانس دیں تاکہ آرمی ہمیشہ کے لیے چلی جائے ابھی ساری ایکسسائز میں جنرل باجوہ کو کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا انہیں لیکن دوسری تھیوری جو ہے وہ جیدہ تر پاکستانی جو سوچ رہے ہیں کہ نیوٹرلز جو تھے وہ انڈر پریشر آگئے تھے انہیں پتا تھا کہ اتنی عوام کے سامنے وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے ترکی سے رلنکہ بنانے پر پاکستان کو مجبور ہو جائیں گے پھر کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں جنرلوں کے آپس میں آپ کو بتا ہے کور کمانڈرز بھی دیکھ رہے ہیں وفادار ہیں وہ مانتے ہیں وہ ترکی کی طرح کو نہیں چاہتے پریشر بلٹ ہو رہا تھا اور یہ پھر کلیکٹیو ڈسیئن تھا کہ آپ سائیڈ بے ہو جائیں جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا ہے اب مزید ہمیں نقصان نہیں کرنا ہے ایک شخص اور اس کے چند دوستوں کی وجہ سے ہم لوگ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں یہ سیاستدان جانے اور ان کا قام جانے ہم صرف سیکیورٹی اور ان معاملات پر نظر رکھتے ہیں باقی دیکھتے ہیں پاکستان اور یہ ہی ہوا پھر پاکستان جیت گیا یہ ریفرینڈم پاکستان جیتا ہے اب ایک چیز یاد رکھیں دیکھیں عمران خان جب واپس پرائم منیسٹر کے طور پر آئیں گے تو انہوں نے اس گندگی کو بہت ساری جنہوں نے بچائیے صاف کرنا بڑا مشکل ہے انہوں نے ایک بیریئر بھی لگانا ہے تاکہ یہ دوبارہ ساری چیزیں دوہرائی نہ جائیں عمران خان نے ان تین مہینوں میں بہت کچھ سیکھا ہے آپ ریولوشن کی طرف جاتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ہمیں اس وقت معاشی ریولوشن کی ضرورت ہے اور سیاسی ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے اب آگے دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے کہ اس کی اگر آپ پوری تصویر اپنے سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے جو ریزلٹس آئے ہوئے ہیں اس میں پاکستان مسلمی نون اتنی جلدی فیڈرل کے گورنمنٹ کو چھوڑے گی نہیں وہ نہیں جائیں گے تو یہ بلی چوئے کا کھیل وہ کھیلتے رہیں گے جب تک انہیں اسحار کو تسلیم دل سے نہ کرنا پڑے اور اپنے طرز عمل کو بدلنا نہ پڑی لوگوں کا انہوں نے جو ووٹ کے مدد سے دیکھ لیا ہے اب انہیں عزت کرنی چاہیے اس پاور گیم کو ہٹانا چاہیے شہباز شریف صاحب کو استیفہ دے کر سائیڈ پر ہو کر نیپ کے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے جنرل الیکشن زیادہ دور نہیں ہے الیکشن کال کریں یا پھر تمام پارٹی جو وہ الیکشن میں چلی جائے کیونکہ اس طرح گورنمنٹ شف ہوگی تو معیشہ جو پاکستان کی مزید گرے گی تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ الیکشن کال کر کے پراپر گورنمنٹ بنا کر دو تہائی ایک سید لے کر یا صدارتی نظام کے تھو آئے پاکستان کا کنسٹیوشن بھی ہے دیکھیں وہ سیپریٹ فیڈرل اور پرویجنل کالیکشنز جو ہیں وہ نہیں مانتے اور پیپلز پارٹی اور یہ باپ وغیرہ جو ہیں اس میں بروچستان میں یہ اسیمبلیاں تو توڑیں گے نہیں کسی صورت میں تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہ گا تحریک انصاف کو اب سندھ میں ڈنٹ ڈالنا بڑا ضروری ہے انہوں نے پنجاب تو فتح کر لیا ہے پنجاب میں بتیس سال کا راج انہوں نے توڑ دی ہے لیکن اب انہوں نے پیپلز پارٹی کے گڑھ میں سندھ میں انہوں نے جہاں پر چھوٹی سی پارٹی رہ کی ہے جو کینگ میکرز ہیں اسلی جو اپنے بیٹے کو پرائل کے طور پر پاکستان چلانا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ وزیراعظم بنے اس کی فارم میں اسے تربیت کر رہے ہیں وہاں سے ٹو تھرڈ میجورٹی لینی ہوگی نے بلکل اسی طرح بروچستان میں بھی یہی معاملات ہیں وہاں کی جو سردار ہے اور خاص طور پر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے اس پورے مرحلے میں بیک سٹیبنگ کی پیچھے سے ایک خنجر گھوپا انہیں نکالیں سردار بکتی جیسے سرفراز بکتی جیسے لوگوں کو آگے لائیں اور پنجاب میں اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں کاف لیک بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی مونسلائی پرویزلائی جو تھے انہوں نے اپنے راستے چودری شجاعت سے بلا شبہ علا کر لئے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ابھی بھی یہ یاد رکھیں کہ جو چودری فیکٹر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا بیگج ہے یہ ان کے ساتھ ہے آخری لمحات تک ڈیل کرانے کی کوشش کرتے رہے تو انہیں بھی آپ نے تھوڑا سا دور کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے تاکہ یہ مکمل طور پر یہ راستے بند ہوں پاکستان کی فوج ہمیشہ زندہ آباد ہے اب لوگ کہیں گے جی آپ نے بڑا کرتیسائز کرتے ہیں اب آپ فوج کی ساتھ کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بلکل کسی صورت میں بھی مضبوط فوج پاکستان کی سلامتی کی ذمہ دار ہے یہ جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنا جو گندگی مچھی اس کو ہٹانا انہیں ایک چانس دینا چاہیے کہ ان کی لڑائی جو ساری ہے پاکستان کے لئے ہے کوئی کسی کی ذاتی لڑائی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے پاکستان آرمی کے جو آپ دیکھیں جو جرنیل ہے وہ بھی بہت قابل ہیں جو پیچھے آن لائن میں نومبر کے بعد وہ بھی قابل لوگ ہیں سارے یہ لوگ ہمارے سروں کے تاج ہیں اگر آپ دیکھیں انہوں نے یہ پاکستان کو سیکیورٹی کرنی ہے انہوں نے ہماری تو مستقبل پاکستان کا سیف ہے آپ سیاست کو ایک سائیڈ پر رکھ کے دیکھیں کہ ان لوگوں کو صرف اپنی نوکری کرنی چاہیے تین سال کے لئے اگر یہ اپنا کام کریں اور سیاستدانوں کو جینون سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں تو کوئی مسائل نہیں آئیں گے ہمیں کسی کی فورن دیکھیں نیپال جیسا ملک آج روس سے کر تیل لے رہے تو اس کی وجہ کیا ہے آپ ہندوستان کی ہم مسائل دیتے ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان کی اپنی فورن پالیسی ہے ان میں سے کسی کے باہر فارم ہاؤس یا اپنے نہیں ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے سعودی عرب میں در نوکریوں کر لیں اگر آپ نے یہ سارا نہیں کرنا تو عمران خان کو جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں تھا اب وہ جیت گیا ہے اب اس ملک میں وہی جیتے گا جو سیویلین بالا دستی کی بات کرے گا یہ ہم نے دیکھ لیا ریفرنڈم میں عوام کی آواز جو ہے لیوڈ ان کلیر ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی وڈیو تک لئے جائز دیں اللہ حافظ